بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسخلی و نسلی مولا رسول کریم اما بات وضو کی سنتیں گدشتہ بیان میں وضو کے فرائض کا ذکر ہوا بہار شریعت حصہ دوم جلد اول کے اندر بیانِ طہارت میں وضو کی سنتیں مسئلہ وضو پر ثواب پا لینے کے لئے حکمِ الٰہی بجانے کی نیت سے وضو کرنا ضروری ہے ورنہ وضو تو ہو جائے گا مگر ثواب نہ پائے گا مسئلہ بسم اللہ سے شروع کرے اگر وضو سے پہلے استنجا کرے تو قبل استنجے کے بھی بسم اللہ کہے گا مگر پا خانہ میں جانے یا بدہم کو کھولنے سے پہلے بسم اللہ کہلے کہ نجاست کی جگہ اور بعد سطر کھولنے کے زبان سے ذکرِ الٰہی منع ہے مسئلہ اور شروع یوں کرے کہ پہلے ہاتھوں کو گٹوں تک تین تین بار دھوئے مسئلہ اگر پانی بڑے برطن میں ہو اور کوئی چھوٹا برطن بھی نہیں کہ اس میں پانی انڈیل کر ہاتھ دھوئے تو اسے چاہیے کہ بائیں ہاتھ کی انگلیاں ملا کر صرف وہ انگلیاں پانی میں ڈالے ہتھیلی کا کوئی حصہ پانی میں نہ پڑے اور پانی نکال کر دائیں ہاتھ گٹے تک تین بار دھو لے پھر دائیں ہاتھ کو جہاں تک دھویا ہے بلا تکلق پانی بھی ڈال سکتا ہے اور اس سے پانی نکال کر بائیں ہاتھ دھو لے مسئلہ یہ اس صورت میں ہے کہ ہاتھ میں کوئی نجاست نہ لگے ورنہ کسی طرح ہاتھ ڈالنا جائز نہیں ہاتھ ڈالے گا تو پانی مستعمل ہو جائے گا نہ پاک ہو جائے گا مسئلہ اگر چھوٹے برطن میں پانی ہے یا وضو کے لئے پانی تو بڑے برطن میں ہے مگر وہاں کوئی چھوٹا برطن بھی موجود ہے اور اس نے بے دھویا ہاتھ پانی میں ڈال دیا یا انگلی کا پورا یا ناخن ڈالا تو وہ سارا پانی وضو کے قابل نہ رہا مائے مستعمل ہو گیا اوپر جو مسئلہ از کیا وہ اس صورت میں ہے جبکہ پانی بڑے برطن میں موجود ہو اور چھوٹا برطن نہ ہو مسئلہ یہ اس وقت ہے کہ جتنا ہاتھ پانی میں پہنچا اس کا کوئی حصہ بے دھلا ہوا ہو ورنہ اگر پہلے ہاتھ دھو چکا ہے اور اس کے بعد حدث بھی نہ ہوا تو جس قدر حصہ دھویا اتنا پانی میں ڈالنے سے پانی مستعمل نہ ہوگا اگرچہ کونی تک ہو بلکہ غیر جنوب نے اگر کونی تک ہاتھ دھو لیا تو اس کے بعد بغل تک ہاتھ ڈال سکتا ہے کہ اب اس کے ہاتھ پر کوئی حدث باقی نہیں ہاں جنوب کونی سے اوپر اتنا ہی حصہ ڈال سکتا ہے جتنا حصہ دھو چکا ہے کہ اس کے سارے بدن پر حدث ہے مسئلہ جب سو کر اٹھے تو پہلے ہاتھ دھوئے اس تین جا کے قبل بھی اور بعد میں بھی مسئلہ کم سے کم تین مرتبہ دانے ہاتھ دائیں بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کریں کم سے کم تین مرتبہ دائیں بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کریں اور ہر مرتبہ مسواک کو دھوئے اور مسواک نہ بہت نرم نہ سخت اور پیلو یا زیتون یا نیم بغیرہ کڑوی لکڑی کی ہو میوے خوشبودار فول کے درخ کی نہ ہو چھونگلیوں کے برابر موٹی ہو اور زیادہ سے زیادہ ایک بالش لمبی اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ مسواک کرنا دشوار ہو جو مسواک ایک بالش سے زیادہ ہو اس پر شیطان بیرتا ہے مسواک جب قابل استعمال نہ رہے تو اسے دفن کر دیں یا کسی جگہ احتیاط سے رکھ دیں کہ کسی ناپاک جگہ نہ گرے کیونکہ ایک تو وہ آلائی ادائی سنت ہے اس کی تعظیم ہے دوسرا آبِ دہنِ مسلم ناپاک جگہ ڈالنے سے خود محفوظ رکھنا چاہیے اسی لئے پاخانہ میں دھوکنے کو علماء نے نامناسب لکھا ہے مسواک دہائنے ہاتھ سے کرے اور اس طرح ہاتھ میں لے کہ چھو انگلیاں مسواک کے نیچے اور بیچ کی تین انگلیاں اوپر انگوٹھا سرے پر نیچے ہو اور مٹھی نہ باندھے داتوں کی چوڑائی میں مسواک کرے لمبائی میں نہیں چت لیٹ کے مسواک نہ کرے دہنی جانب کے نیچے کے پھر بائیں جانب کے نیچے کے جب مسواک کرنا ہو تو اسے دھو لے یعنی فارغ ہونے کے بعد دھو ڈالے اور زمین پہ پڑی نہ چھوڑے بلکہ کھڑی رکھے اور ریشہ کی جانب اوپر رہے مسئلہ اگر مسواک نہ ہو تو انگلی یا سنگین کپڑے سے دات مانجھ لے یعنی اگر دات نہ ہو تو انگلی یا کپڑا مسوروں پر پھیر لے مسئلہ مسواک نماز کیلئے سنت نہیں ہے بلکہ وضوع کے لیے ہے تو جو ایک وضوع سے چند نمازیں پڑے اس سے ہر نماز کے لیے مسواک کا مطالبہ نہیں جب تک کہ تغیر رائیہ نہ ہو ورنہ اس کے دفعہ کے لیے مستقل سنت ہے وہ اتنی بدبو آ رہی ہے موسیٰ کے مسواک کرنا پھر اس کے لیے مستقل سنت ہو جاتا ہے البتہ اگر وضوع میں مسواک نہ کی تھی اب نماز کے لیے نماز کے وقت کر لے اس سے سنت ادا ہو جائے گی مسئلہ پھر تین چلو پانی سے تین کلیاں کریں کہ ہر بار مو کے ہر پرزے پر پانی بہ جائے اور روزہ دار نہ ہو تو غر غرہ کریں مسئلہ پھر تین چلو سے تین بار ناک میں پانی چرائے کہ جہاں تک نرم گوشت آئے ہر بار اس پر پانی بہ جائے اور روزہ دار نہ ہو تو ناک کی جرد تک پانی پہنچائے اور یہ دونوں کام دائن ہاتھ سے کریں بشرتک احرام دونوں کام دائن ہاتھ سے کریں پھر بائیں ہاتھ سے ناک ساف کریں مسئلہ مو دھوتے وقت داری کا خلال کریں بشرتک احرام نہ باندے یوں کہ انگلیوں کو گدن کی طرف سے داخل کریں اور سامنے نکالیں مسئلہ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں پاؤں کی انگلیوں کا خلال بائیں ہاتھ کی چھو انگلیوں سے کریں اس طرح دائیں پاؤں میں چھو انگلیوں سے شروع کریں انگوٹھے پر ختم کریں بائیں پاؤں میں انگوٹھوں سے شروع کریں چھو انگلیوں پر ختم کریں اگر بے خلال کیے پانی انگلیوں کے اندر نہ بہتا ہو تو خلال فرض ہے یعنی پانی پہنچانا فرض ہے اگرچہ بے خلال ہو مثلا گھائیاں کھول کر اوپر سے پانی ڈال دیا یا پاؤں ہز میں ڈال دیا مسئلہ جو آزا دونے کے ہیں ان کو تین بار دھوئے ہر مرتبہ اس طرح دھوئے کہ کوئی حصہ رہ نہ جائے ونہ سنت ادا نہ ہوگی مسئلہ اگر یوں کیا کہ پہلی مرتبہ کچھ دل گیا اور دوسری بار کچھ تیسری دفعہ کچھ کہ تینوں بار میں پورا عزو دل گیا تو یہ ایک ہی بات دھونا ہوگا اور وضو ہو جائے گا مگر خلاف سنت اس میں چلوں کی گنتی نہیں بلکہ پورا عزو دھونے کی گنتی ہے کہ وہ تین مرتبہ ہو اگرچہ کتنے ہی چلوں سے ہو مسئلہ پورے سر کا ایک بار مسا کرنا اور کانوں کا مسا کرنا سننا تھے اور ترتیب سننا تھے کہ پہلے موں پھر ہاتھ دھوئے پھر سر کا مسا پھر پاؤں دھوئے اگر خلاف ترتیب وضو کیا یا کوئی اور سنت چھوڑ گیا خلاف ترتیب پہلے موں دھویا پھر جو ہے سر کا مسا کیا یا پہلے سر کا مسا کیا پھر ہاتھ دھوئے پھر موں دھویا خلاف ترتیب وضو کیا یا کوئی اور سنت چھوڑ گئی چھوڑ دیا وضو تو ہو جائے گا مگر ایک آتھ دفعہ ایسا کرنا برا ہے کبھی ایسا ہو گیا نہ کرنا چاہیے اگر ہو گیا تو برا ہے اگر ترک سنت موکدہ کے عادت ڈالی بار بار ایسا کرتا رہا تو بنے گار ہے اور داری کے جو بال موں کے دائرے سے نیچے ہیں ان کا مسا سنت ہے اور دھونا مستحب اور آزا کو اس طرح دھونا کے پہلے والا عزب سوکھنے نہ پائے یہ بھی سنت ہے وضو کے مستحبات سنتوں کے بیان میں کافی مستحبات بھی ذکر ہو گئے ہیں اب اس کے مخصوص مستحبات مسئلہ دہنی جانی سے ابتداء کرے مگر دونوں رخصار رہے کہ ان دونوں کو ساتھی دھویں گے ایسے دونوں کانوں کا مسا ساتھی ہوگا ہاں اگر کسی ایک ہاتھ کسی کے ایک ہاتھ ہو تو موں دھونے اور مسا کرنے میں بھی دہنے کو مقدم کریں انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسا کرنا وضو کرتے وقت کعبہ روح اونچی جگہ بیٹھنا وضو کا پانی پاک جگہ گرانا پانی بہاتے وقت آزا پر ہاتھ پھرنا خاص کا جارے میں پہلے تیل کی طرح پانی چپڑ لینا خصوصا جارے میں اپنے ہاتھ سے پانی بھرنا دوسرے وقت کے لئے پانی بھر کر رکھ چھوڑنا وضو کرنے میں بغیر ضرورت دوسرے سے مدد نہ لینا انگوٹھی کو حرکت دینا جبکہ ڈھیلی ہو کہ اس کے نیچے پانی بہ جانا معلوم ہو فرنا فرض ہوگا صحیح و عذر نہ ہو تو وقت سے پہلے وضو کر لینا اتمنان سے وضو کرنا مستحب ہے عوام میں جو مشہور ہے کہ وضو جوان کاسا نماز بڑھوں کی سی یعنی وضو جلد کریں ایسی جلدی نہ چاہیے جس سے کوئی سنت یا مستحب ترک ہو کپڑوں کو ٹپکتے قطروں سے محفوظ رکھنا کانوں کا مسحہ کرتے وقت بھیگی چھونگلیاں کانوں کے سراخ میں داخل کرنا جو وضو کامل طور پر کرتا ہو کہ کوئی جگہ باقی نہ رہ جاتی ہو اسے کون تخنوں ایڑیوں تلووں کونچوں گھائیوں کونیوں کا بالخصوص خیال لکھنا مستحب ہے اور بے خیالی کرنے والوں کو تو فرض ہے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ موادیں خوش کرے جاتے ہیں یہ نتیجہ ان کی بے خیالی کا ہے ایسی بے خیالی حرام ہے اور خیال لکھنا فرض وضو کا برطن مٹی کا ہونا تامے وغیرہ کا ہو تو بھی حرج نہیں مگر قلع کیا ہوا اگر وضو کا برطن لوٹے کی قسم سے ہو تو بائیں جانب رکھے اور تشت کی قسم سے ہو تو دہانی جانب آپ تابع میں دستہ لگا ہو تو دستہ کو تین بار دھولیں ہاتھ اس کے دستہ پر رکھیں اس کے موپے نہ رکھیں دہانی ہاتھ سے کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا بائیں ہاتھ سے ناک ساف کرنا بائیں ہاتھ کی چھونگلیاں ناک میں ڈالنا پاؤں کو بائیں ہاتھ سے دھونا مو دھونے میں ماتھے کے سرے پر ایسا فیلا کر پانی ڈالنا کہ اوپر کا بھی کچھ حصہ دھل جائے بہت سے لوگ کیوں کرتے ہیں کہ ناک یا آنک یا بھاؤں پر چلو ڈال کر سارے مو پر ہاتھ پھیل لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ مو دھل گیا حالانکہ پانی کا اوپر چڑھانا کوئی معنی نہیں رکھتا اس طرح دھونے میں مو نہیں دھلتا اور وضو نہیں ہوتا دونوں ہاتھ سے مو دھونا ہاتھ پاؤں دھونے میں انگلیوں سے شروع کرنا چہرے اور ہاتھ پاؤں کی روشنی وسیع کرنا یعنی جتنی جگہ پر پانی بہانا فرض ہے اس کے اطراف میں کچھ بڑھانا مثلا نصب بازو اور نصب پنڈلی تک دھونا مسحے سر میں مستحب طریقہ یہ ہے کہ انگوٹے اور کلمے کی انگلی کے سوا ایک ہاتھ کی باقی انگلیوں کا سرہ دوسرے ہاتھ کی تینوں انگلیوں کے سرے سے ملائے اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر گدی تک اس طرح لے جائے کہ ہتھلیاں سر سے جدا رہے اور وہاں سے ہتھلیوں سے مسا کرتا واپس لائے اور کلمہ کی انگلی کے پیٹ سے کان کے اندرونی حصے کا مسا کرے اور انگوٹے کے پیٹ سے کان کی بیرونی سطح کا اور انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسا ہر عزو دھو کر اس پر ہاتھ پھر دینا چاہیے کہ بوندے بدن یا کپڑے پر نہ ٹپکے خصوصا جب مسجد میں جانا ہو کہ قطروں کا مسجد میں ٹپک نہ مکروع تحریم ہے بہت بھاری برطن سے وضو نہ کریں خصوصا کمزور کہ پانی بہتیاتی سے گرے گا زبان سے کہہ لینا کہ وضو کرتا ہوں اور ہر عزو کے دھونے یا مسا کرتے وقت نیت وضو حاضر رہنا اور بسم اللہ کہنا اور درو شریف اور اشہدو اللہ الا اللہ وحدہ لا شریف اللہ و اشہدو انہا سجدنا محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم پہتنا اکلی کرتے وقت اللہ ما اعینی علی تلاوت القرآن و ذکرکا و شکرکا و حسن حبادتی اور ناک میں پانی ڈالتے وقت اللہ ما حینی راحیت الجنہ ولا ترحینی رائیت النار امود ہوتے وقت اللہ ما بید وجی یوما تبید و وجوہ و تصوید و وجوہ دانہ ہاتھ دوتے وقت اللہ ما عینی کتابی اللہ ما عاتینی کتابی بیمینی و حاسبن حسابن یسیرہ اور بائیں ہاتھ دوتے وقت اللہ ما لا ترحینی کتابی بیشمالی اور دہانہ پاؤں دوتے وقت اللہ ما ثبت قدمی علی السراط یوما تزلل اقدام اور بائیں پاؤں دوتے وقت اللہ ما جعل ذنبی مغفورا و سعی مشکورا و تجارتی لن تبور پڑے یا سب جگہ دروش شریف بھی پڑے اور یہیں افضل ہے اور وضو سے فارق ہوتے ہی یہ پڑے اللہ ما جعلنی من تبابینا و جعلنی من المتطہرین اور بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر تھوڑا پی لے کہ شفائی امراض ہے اور آسمان کی ترمو کر کے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ اِلَّا اَنْتَا اَسْتَغْفِرُكُ وَعَتُوبُ عِلِكُ وَقَلْمَهِ شَهَادَتُ وَسُورِ اِنَّا انْزَلْنَا پَڑے آدھائِ وضو بغیر ضرورت نہ پہنچے اور پہنچے تو بے ضرورت خشک نہ کر لے خدرِ نمی باقی رہے کہ روزِ قیامت یہ پلہِ حسنات میں رکھی جائیں گی ہاتھ نہ جھٹکے کہ شیطان کا پنکھا ہے بعدِ وضو میانی پر پانی چھڑک لے اور مقروح وقت نہ ہو تو دور اکار نمازِ نفر پڑے اس کو تحییت الوضو کہتے ہیں اب وضو کے مقروحات سماعت کریں عورت کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا وضو کے لئے نجیس جگہ بیٹھنا نجیس جگہ وضو کا پانی گرانا مسجد کے اندر وضو کرنا آدائے وضو سے لوٹے وغیرہ میں قطرہ ٹپکانا پانی میں ریٹ یا کھنکا ڈالنا قبلہ کی طرف تھوک یا کھنکا ڈالنا یا کلی کرنا بے ضرور دنیا کی بات کرنا زیادہ پانی خرج کرنا اور اتنا کم خرج کرنا کہ سنت ادا نہ ہو یہ بھی مقروح ہے اور مو پر پانی مارنا یا مو پر پانی ڈالتا ہے پھونکنا ایک حال سے مو دھونا کہ یہ ہنود کا شعار ہے گلے کا مسہ کرنا بائیں ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا دائیں ہاتھ سے ناک ساف کرنا اپنے لئے کوئی لوٹا وغیرہ خاص کر لینا تین جدید پانیوں سے تین بہ سر کا مسہ کرنا جس کپڑے سے استنجا کا پانی خوشک کیا ہو اس سے آزائے وضو پہنچنا دھوٹ کے گرم پانی سے وضو کرنا ہونٹ یا آنکھیں زور سے بند کرنا اور اگر کچھ سکھا رہ جائے تو وضو ہی نہ ہوگا ہر سنت کا ترک مقروح ہے یعنی ہر مقروح کا ترک سنت ہے